جائے ماتا دی دوستو نوراتری کے پہلے دن کلش کی اسطحبنا کس طریقے سے میں نے کی ہے اور کس طریقے سے میں نے پوجا کی ہے مندر کو کس طریقے سے سجایا ہے وہ ساری جانکاری میں آپ لوگ کو دوں گی اس ویڈیو کے مادیم سے تو بنے رہیے گا اس ویڈیو پر اور پورا ویڈیو ضرور دیکھئے گا نوراتری کے پہلے دن کلش کی اسطحبنا کس طریقے سے کرتے ہیں اور پوجا کی پوری ویڈی میں آج آپ لوگ کو اس ویڈیو کے مادیم سے بتانے والی ہوں تو چلیے فرینڈز ویڈیو شروع کرتے ہیں شروع کرنے سے پہلے اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب جرور کر لیجئے گا بیل آئیکن کا دبا جیجئے گا تاکہ اس سے میری نوٹیفیکشن آپ تک پہنچ جائے کریں بیل آئیکن کو پریس کرنے سے تو یہاں پر دیکھیں میں نے مندر کو سوچ کر لیا ہے اچھی طریقے سے صاف سترا کر کے نئے کٹنز وغیرہ لگائے ہیں بہت اچھی طریقے سے ڈیکوریٹ کیا ہے جتنا مجھ سے بنا ہے صاف صفائی کر لی ہے مندر میں ہی میں کلش کی اسطحبنا کرتی ہوں چوکی نہیں لگاتی ہوں کیونکہ میرا بیٹا کافی چھوٹا ہے وہ بلکل ڈسٹپ کرتا ہے اس لیے میں چوکی پر اسطحبت نہیں کرتی ہوں میں مندر کے اندر ہی کلش کی اسطحبنا کر دیتی ہوں تو یہاں پر دیکھیں میں نے کلش کی اسطحبنا کچھ اس طریقے سے کی ہے مندر میں ہی میری جو مورتیاں ہیں اور فوٹوز ہیں ساری مندر میں رکھی ہوئی ہیں تو میں نے نیچے لال کپڑا بچھایا ہوا ہے مندر میں اور پھر میں نے یہاں پر ماتا جی کی تصویر رکھی ہے اور بھی میرے پاس ماتا کی تصویریں ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر سرسوتی ماتا ہے سدھے شوری ماتا ہے کالی ماتا ہے یہ کالی ماتا کی تصویر چھوٹی ہے یہ دیکھئے میں ماتا کی ساری تصویریں یہی نیچے ہی رکھتی ہوں ماتا کے بہت سارے ر ہیں جو کی میں کہیں بھی گھومنے جاتی ہوں تو وہاں سے لے کر کے آ جاتی ہوں کوئی فوٹو یا پھر کچھ بھی چیز لے کر کے آتی ہوں تیرت اسطحان پر کہیں بھی جاتی ہوں تو یہ سدھے شوری ماتا کی تصویر ہے یہ میرے گھر کے پاس میں ہی مندیر ہے وہاں کی تصویر ہے ماتا اس تھاپیت ہے وہاں پر تو کچھ اس طریقے سے میں نے یہاں پر مندیر میں سجا کر کے رکھا ہے اور بھی کئی تصویریں ہیں ماتا کی میرے پاس اور مورتیاں بھی ہیں تو مورتیوں کو میں نے سنگھاسن میں بٹھایا ہے اور یہاں پر میں نے کلش کی اس تھاپنا کرنے کے لیے سب سے پہلے میں نے اشتدل کمل بنایا ہے چھوٹا سا اکشت کا میں نے اشتدل کمل بنایا ہے اس پر میں نے کلش کو رکھا ہے کلش پر سواستی بنایا ہے اس کے اندر جل ڈالا ہے پان کا پتہ بھی رکھ سکتے ہیں یا پھر آپ کو عام کے پتے مل جائیں تو پنچ پل لواف ضرور رکھیں اور اس میں جل ڈال کر کے آپ ایک ہلدی کی گانٹ کم کم ایک سکہ اور چاول کے کچھ دانے یا گیہوں کے دانے ڈالیں اس کے بعد آپ ناریل پر جنری یا پھر لال کپڑا لپیٹ کر کے اس طریقے سے اس تھاپت کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں نے کلش کی اس تھاپنا کی ہے کلش پر کلاوہ بھی جرور باندھے یا پھر آپ وستر بھی پہنا سکتے ہیں کلش کو تو آپ کلش کو جنری بھی پہنا سکتے ہیں یا پھر وستر بھی کئی لوگ پہناتے ہیں آج وستر بھی پہنا سکتے ہیں تو اس طریقے سے کلش کی اس تھاپنا کی جاتی ہے تو فرنڈز اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اگر آپ کو جو بونا ہے مطلب کی جو جوارے بوئے جاتے ہیں وہ بونا ہے تو آپ یہاں پر کلش کے نیچے ہی وہیں پر آپ جو بھی بو سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ جوارے بھی بو سکتے ہیں میرے ہاں جگہ کی کمی ہے مندر کے اندر اس لئے میں جوارے نہیں بوتی ہوں تو آپ چاہیں تو الگ سے جوارے بھی بو سکتے ہیں اور فرنڈز یہاں پر دیکھئے سوہاک کا پورا سامن میں نے ارپیت کیا ہے ماتا کو تو دیکھئے سوہاک کے سامن میں آپ کوئی بھی چیز چڑھا سکتے ہیں جو سوہاک میں استعمال کی جاتی ہیں چوڑی بچوا کنگن لپسٹیک نیل پولیش آج کل تو ساری چیزیں چڑھائی جاتی ہیں تو میں نے یہاں پر مہندی کلچر بالوں میں لگانے کا اور بلاوس پیس رکھا ہے آلتہ رکھا ہے اور کنگن رکھے ہوئے ہیں اور ساتھی میں میں نے مہندی اور سندور بھی رکھا ہوا ہے لپسٹیک بھی رکھ دیئے میں نے اور بچھیاں بھی رکھی ہیں تو یہاں پر آپ وہ سوہاک کا جتنا ہو سکے سامن اب چڑھائیں اور آپ کچھ ایسا سامن چڑھائیں جو آپ خود بھی یوز کر سکتے ہیں کیونکہ نوراتری میں ماتا کا شرنگار آپ خود بھی پہنیں گے ماتا کو چڑھانے کے بعد میں تو وہ جیادہ اچھا مانا جاتا ہے ماتا کو عربیت کر کے ماتا سے سوہاک لے کے اگر آپ وہ سوہاک کا سامن خود یوز کرتے ہیں تو اس سے بڑا سوہاک کا سامن اور کچھ ہو ہی نہیں سکتا ہے تو آپ کچھ ایسا سامن چڑھائیں جو آپ خود ہی یوز کریں اچھا سامن چڑھائیں اور یہاں پر دیکھیں میں نے بھوگ میں فل اور ایک ناریل بھی لگایا ہے بھوگ میں تو آپ سوہاک کے سامن کے ساتھ ہی ایک فل اور ناریل بھی رکھیں چاہیں تو آپ گود بھی بھر سکتے ہیں ماتا کی تو اس طریقے سے دیکھئے چاول کی پانچ بھر آپ کو چاول لینا ہے اپنی دونوں ہاتھوں سے مٹھیوں میں اور اس طریقے سے کسی بھی بلاو سپیس پہ یا پھر کپڑے پر رکھ کر کے یا پھر ایک تھالی میں ہی ساری سامگری رکھ کر کے اس طریقے سے یہ سوہاک کے سامگری فل اور پانچ لونگ پانچ سپاری اور پانچ الائچی اور پانچ طریقے کے میوے یہ ساری چیزیں دیکھئے میں نے اتنا ہی رکھا ہوا کیونکہ مندیر میں سپیس کم ہے اور یہاں پر میں نے اپنے روچانہ کے بھگوانوں کو بھی رکھا ہوا ہے تو یہاں سب ہی بھگوانوں کی پوجہ میں ایک ساتھ کروں گی نوراتری میں اور نوراتری میں آپ اکھنڈ جوت بھی جلا سکتے ہیں میں نے اکھنڈ جوت نہیں جلائی ہے کیونکہ میرا ورت ہے صرف میں اکھنڈ جوت نہیں جلا رہی ہوں میں اکھنڈ جوت وہ والی نوراتری میں جلاتی ہوں شاردی نوراتری میں اس نوراتری میں میں صرف ورت رکھتی ہوں اور کلشکی استابنا کرتی ہوں اکھن جوت نہیں جلا پاتی ہوں کیونکہ گرمیوں کا ٹائم ہے اور بچہ بہت چھوٹا ہے میرا تو اس طریقے سے دیکھ ریک نہیں ہو پاتی ہے تو فرنڈز کچھ اس طریقے سے یہ میرے کانا جی ہیں لڈو گوپال جی تو یہاں پر انہیں پیکو کولی ڈریس پینا کر میں نے سجا کر کے رکھا ہوا ہے وہ جولا جول رہے ہیں اس ٹائم پر اور یہاں پر میرے گنپتی بھگوانے اور میری انپورنا ماتا جی رادہ کرشنے کی مورتی رکھی ہوئی ہے تو یہ میرا سنگھ آسن میں میرے پیتل کے جو بھگوان ہیں انہیں میں نے استعمال کر کے رکھا ہوا ہے سانتھی میں جو تصویر وغیرہ ہیں وہ میرے شیف جی کی شفلنگ ہے اور نندی دیرتا ہے انہیں بھی میں نے کلشکی یہاں پر نیچے استعمال کر کے رکھا ہوا ہے یہ دیکھئے تو یہ ہے میرے شیف جی اور دیکھئے یہاں پر ساری چیزوں کو اس طریقے سے ارنج کیا ہے جو بھی ورت کا سامان اگر بھی ورت رکھتے ہیں اور ورت میں کچھ بھی بناتے ہیں تو سب سے پہلے ماتا کو بھوگ لگائیں پھر خود کھائیں اور بھوگ آپ دونوں ٹائم الگ الگ بھوگ لگائیں اور زیادہ دیر تک یہاں پر بھوگ کا سامان رکھیں نہ رہنے دیں تھوڑی دیر کے بعد اب اٹھا لیں تو مکھیاں کم بیٹھتی ہیں مطلب کہ ادھک تر جگہ پر مکھیاں بن بنانے لگتی ہیں اس لئے زیادہ کھانے پھینے کا سامان یہاں پر نہ رکھیں صاف صفائی کا وشیش دھیان رکھا جاتا ہے اور فرنس پوجہ کرنے کے بعد میں آپ مام بے کا پارٹ کر سکتے ہیں درگا سبتشی کا پارٹ کر سکتے ہیں تو میں اگلے ویڈیو میں آپ لوگوں کو درگا سبتشی کا پارٹ بتاؤں گے کس طریقے سے کیا جاتا ہے اور میں درگا چالیسہ کا پارٹ بھی کرتی ہوں تو آپ کسی بھی ٹائم پر شبہ یا شام کو درگا چالیسہ کا پارٹ کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ کی پوجہ سمپن ہوتی ہے دونوں ٹائم میں مام بے کی آرتی یا فی جائے ماہ جائے جگنمبے والی آرتی بھی کر سکتے ہیں ان نوراتی میں پورے نو دن وشیش کر کے صاف صفائی کا دھیان رکھا جاتا ہے ماتا کی ساری سامگریوں کو اچھی طریقے سے صاف سترا کر کے ہی رکھیں مندر کو اور گھر کو پوری طریقے سے صاف سوچ کر کے ہی رکھیں صبح جلدی اٹھ کر کے پوجہ پارٹ کریں اس سے آپ کے گھر میں سکھ سمردی بنی رہے گی اور آپ کو ماتا وشیش فل دیں گی آپ کو پورا آشیروات بنائے رکھیں گے آپ کے اوپر تو دیکھیں اس طریقے سے میں نے پوجہ کی ہے اور پوجہ کی ڈیٹیل میں جانکری جاننا چاہتے ہیں تو اس کے ویڈیو بھی میں نے الگ سے رکھے ہیں بنا کر کے میرے چینپر مل جائیں گے پوری ایک پلیلیسٹ بنا کر رکھئے جس سے نرواتری کے ہی ویڈیو ڈلے ہوئے ہیں اور الگ الگ پلیلیسٹ مل جائیں گے آپ کو نوراتری کروا چوت اکادشی اماوسیہ پونیما ساری ساری پوجہ ویدھی آپ کو میری چینپر مل جائیں گی تو میری چینپر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب جلو کر لیجئے کا بیل آئیکن کے ساتھ تاکہ میری ویڈیوز کی نوٹفیکشن آپ تک پہنچ جائے تو چلیے فرنڈز ابھی میں آپ لوگوں سے لیتی ہوں اجازت ملتے ہیں میں اگرے ویڈیو میں تب تک کیلئے بابائی ٹیک کر جائیں مرہی دوستو